بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز آج کی سپیشل ویڈیو میں ہم بات کریں گے صرف نو دن باقی ہے وہ مہینے جو آپ کی تقدیر پلٹ کر رکھ دیں گے اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے نیکسٹ بوم بلاسٹک منس کے حوالے سے ہم بات کریں گے ایری سے لے کے پائسز تک آپ تمام سے ریکویسٹر چل کو لائک کریں سپرائب کریں ووٹس اپ گروپ میں شیئر کریں اور بیل آکن گزرک کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کچھ دنوں کی دوری پہ مارچ دوہزار چوبیس آنے والا یعنی کہ مارچ کا مہینہ شروع ہو جائے گا اور مارچ کے مہینے سے آن ورڈز اگر ہم بات کریں کہ کون سے مہینے ایسے رہیں گے جو روزگار کے لیے جوب کے لیے کریئر کے لیے کاروبار کے لیے سورسز آف انکم کے لیے بیرل امول جانے کے لیے اور اچھا پیسہ بنانا سیونگز کرنے اور انویسٹمنٹ کرنے کے لیے نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے بہترین رہیں گے اعلیٰ ایڈیوکیشن اعلیٰ تعلیم کے لیے یا حصول رسک کے حوالے سے یا روزگار کے حوالے سے بہترین مہینے قرار پائیں گے اور جس میں روزگار بھرپور ملے گا بہت سارے بڑے بڑے راج یوگ ان مہینوں کے دوران بنیں گے جس کا ہم آپ کو بھی بتاتے ہیں لیکن ساتھ میں یاد رکھے گا مارچ کے بعد مارچ اپریل یہ دو مہینے اور اس کے بعد مئی سے اگر آپ گنیں تو مئی اور مئی سے آن ورڈ مئی جون جولائی اگست سبتمبر اکتوبر نومبر ڈیسمبر دو ادار چوبیس یہ سارے مہینے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ رہیں گے بہت ہی زیادہ خاص رہیں گے روزگار کے حوالے سے پیسو کے حوالے سے انویسٹمنٹ کے حوالے سے سیونگز کے حوالے سے جوب کا ملنا یا جوب کے اوپر پروموشنز کے یوک بننا یا پھر اچھی سیللی پیکیجز میں اضافہ ہونا الاؤنسز میں اضافہ ہونا بونس اس کا ملنا ریکوگنیشن ایوارڈ یا ریوارڈ کا نوازہ جانا یہ سارے جو زارڈکشن آپ کی سکرین پر آ رہے ہیں وہ سارے اس کا فائدہ اٹھا سکیں گے اور کہنے کا مقصد یہ کہ بھرپور طریقے سے دولت سمیٹنا اور ہر لحاظ سے زمین و جائدات کے معاملات میں اچھی خبریں سننا زمین و جائدات سے اچھا پیسہ آنا اگر فارمرز ہیں تو وہ بھی بھرپور پیسہ سمیٹیں گے اس کے علاوہ کسی بھی فیل میں چاہے میڈیکل کی فیل میں ہو چاہے وہ شادی بھی آتے جوڑا کوئی کام کرتے ہوں کیٹرنگ لائٹ مائک اور ڈیکوریشن وغیرہ کے حوالے سے یا ویڈیو میکنگ کا کام کرتے یا ویڈنگ پلینرز ہیں یہ سب شادی ہال والے یہ سب بہت پیسہ کمائیں گے ان مہینوں میں یعنی مہی سے ڈیسمبر دوہزار چوبیس اور اپریل سے ڈیسمبر دوہزار پچیس یہ سارے مہینے بڑے امپورٹنٹ رہیں گے اور یہ وہ مہینے ہوں گے جو بہت ہی تیز ترین دولت سمیٹنا تیز ترین اپنے اپنے کاروبار کو اوپر جاتے دیکھنا یا ترقی ملنا یا دولت سمیٹنا ہر لحاظ سے بدرہ راجیوگ شش راجیوگ اس کے علاوہ تری گری راجیوگ جو کہ سورج منگل یعنی مارس اور بدھ یا بدھ کے حوالے سے یہ تینوں کا گت جوڑ ہونا مرکیوری کے حوالے سے ان تینوں کا گت جوڑ ہو کے یہ تری گری راجیوگ بنے گا پھر چتر گری راجیوگ جس کے اندر سورج اور سورج کے ساتھ ساتھ منگل، بدھ اور کیتو ان چاروں کا گت جوڑ ہونا چتر گری راجیوگ بنائے گا اس کے علاوہ بدھ عدیتیا راجیوگ جس میں سورج اور مرکیوری کا گت جوڑ شامل ہوگا اور وپریت راجیوگ نو پنچم راجیوگ روچک راجیوگ اس کے علاوہ مہا پرش راجیوگ مالویہ راجیوگ انگارک راجیوگ سردوردہ راجیوگ اس کے علاوہ راج پراد راجیوگ اور راج گج کیسری راجیوگ یعنی یہ وہ راجیوگ جو ان مہینوں کے دوران یعنی کہ مئی سے لے کے ڈسیمبر دوہزار چوبیس اور اپریٹ سے لے کے ڈسیمبر دوہزار پچیس کے دوران بنتے ہوئے نظر آئیں گے ہر لحاظ سے سن، مون، مارس، وینس، مرکیوری رہو، کیتو، سیٹرن اور جوپیٹر ان کی بھرپور پوزیشن رہنا اور ان کی بہترین پوزیشن رہنا آپ تمام زرڈکس ہیں ان کو فائدہ پہنچائے گی اور ہر لحاظ سے آسودگی پیسے کا آنا پیسہ جمع کر پانا سیونگز کر پانا اور اچھے مستقبل کی طرف تیزی کی ساتھ بڑھنا یہ ممکن ہوتا ہوا آپ کے لئے نظر آئے گا لیکن یاد رکھے گا کہ خرچے بڑھیں گے ایسا نہیں کہ چند ہم جو گنواتے ہیں چار سے پانچ زرڈکس ہیں صرف انہی کے خرچے جیسے اکثر ہم کینسیریانز کی بات کرتے ہیں ورگوز کی بات کرتے ہیں ٹورس کی بات کرتے ہیں سیجیٹریس کی اور سکورپینز کی بات کرتے ہیں جن کے خرچے بڑھنے ہیں لیکن ساتھ میں ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ کسی پر بلائنڈ فیت نہیں کرنا یہ تمام زرڈکس ہیں کو ایک ساتھ ہم بتا رہے ہیں کہ بلائنڈ فیت کسی پر آپ نے نہیں کرنا کیونکہ یہ وقت جو آ رہا ہے بڑا خراب آ رہا ہے پیسہ تو خوب آئے گا بہت اچھے اپورچنٹیز گورڈن اپورچنٹیز لیکن کچھ چیزیں خراب ہونے کے چانسز ہیں سب سے پہلی بات غصے کا بہت ہونا اور کمیونکیشن میں گربڑی ہونا آپ کو کچھ ایسا بول جائیں گے جو سامنے والے کو ہٹ کر جائے گا سٹرورن یا زدی ہو جانا اس قسم کی چیزیں بہت زیادہ ہوتے ہوئے اور بلائنڈ فیت کر کے دھوکہ کھانا یعنی کہ آپ کے انٹیوٹیو پاورز تو بڑھیں گی لیکن ساتھ ساتھ پتہ نہیں چلے گا کہ کون سا شخص جب آپ کے فیور میں آیا ہے اور کون سا آپ کو دھوکہ دینے آیا ہے اور وہ دھوکہ دے کے نکل جائے گا مینز کہ بلائنڈ فیت کرنا کسی کو ایسی پیسے دے دینا بہت خطرناک ثابت ہوگا پورا انویسٹیگیشن کر کے کہیں پروجیکٹ میں پیسے لگا یا کسی کو پیسے دے تاکہ کوئی بڑا دھوکہ نہ ہو سکے ان چیزوں سے بچنا ہے ساتھ ہی ساتھ ادھار دینے کے معاملات کو رشتہ دار ادھار کے پیسے لے جائے یا کوئی بھی ادھار کے پیسے مانگ کے لے جائے تو یہ بھی نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے چونکہ پھر وہ پیسے کا واپس نہ ملنا یا رک رک کے ملنا یہ بھی پرابلم کریٹ کرے گا بہت سارے بروچ کو ان کے پھسے ہوئے یا سٹک منی جسے کہتے ہیں یعنی کہ ایجنسی میں پیسے پسیں وہاں سے پیسے نہیں نکل رہے کوئی ٹینڈر کے لیے پیسے دیا وہاں سے نہیں نکل رہے ایسے پیسے ریلیز ہونا اور آپ کا اس قابل ہونا کہ اپنے ماضی کے نقصانات کی بھرپائی کر پانا یا ریکاوری موڈ میں اپنی لائف کو لے آنا یعنی ان پیسے کو ریکاور کرتے ہوئے نظر آنا یہ بھی ان مہینوں کے اندر یعنی مئی سے دسمبر دوہدار چوبیس اور اپریل سے ڈیسمبر دوہدار پچیس کے دوران ممکن ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا ہر لیہاں سے خوشحال زندگی گزرے گی اور بہت اچھا پیسہ بناتے ہوئے آپ نظر آو گے یعنی کہ اپنی ایک نئی فاؤنڈیشن اپنی ایک نئی بنیاد رکھو گے جس کی وجہ سے اپنے کاروبار میں اپنی جوب میں اپنے سورسز آف انکم میں بیرنمال سے جو پیسہ آتا ہے اس کے اندر زمینوں جائدہ سے جو پیسہ آتا ہے اس کے اندر بھرپور اضافہ آپ لوگ دیکھو گے تو امید آج کی ویڈیو آپ تمام کو پسند آئے گئے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ووٹس اپ گروپ میں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ